دس میں سے نو برائیاں اور تکلیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں انہیں اپنی کمیابی سے مارو اور اپنی مسکرات سے دفناؤ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو تم کبھی بھی معجوس نہیں ہوگے اپنی آواز اونچی مت کرو اپنی دلیل کو بہتر کرو ہم یہ جانتے ہیں ہم کیا ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہم کیا بن سکتے ہیں نفس چار چیزوں سے ہلاک ہوتا ہے خاموشی کا خنجر پوک کی تلوار لوگوں کے مجمع سے الگ تلگ رہنا کم سونا آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے ہمیترین نہیں ہو سکا ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تعلیم نہیں ماتے جب تم جیتے ہو بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے جو بہت اچھا لگے اسے بہت کام ملا کرو اور جو اندہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سما جائے اسے صرف اجاد کیا کرو کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتروں سے ٹھوکر کھا جاتا ہے جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بات زبانوں کی زبان بند کرا دیتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرو اگر یہ دوری اتنی طویل نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مات جاؤ چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں دو چیزوں کے سواب کو طولہ نہیں جا سکتا معاف کر دینا اور عدل کرنا کسی پر لان تان نہ کیجئے ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابییں پیدا ہو جائیں گی تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اسے کچھ کہہ سن کر تم کو شرمیندہ مات کرو مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے نقامی کی کڑی گولی نہیں چکھی اس کو کمجابی کی خواہش نہیں ہوگی لوگ تعلیم جافتہ ہو گئے مگر انسان بننے میں نقام ہو گئے اکثر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس حد تک ان کا خوش ہونے کا ارادہ ہوتا ہے ہوش مند اور دانا شخص وہ ہے جو کل کے انور کی تدابیر آج کر کے بے پرواہ ہو جائے انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو اپنی محنت اور نصیبت کے زمانے میں بھی خوشی کا امیدوار ہوا کرتا ہے کیونکہ خوشیوں سے راحت ملتی ہے زندگی کی دور میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے اگر کوئی تیرے حق میں بھرائی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں بھول جا ہموشی سب سے آسان کام اور سب سے زیادہ فیدہ مند حدت ہے کسی کے عیب مت ڈھونڈو تاکہ دوسرا تیرے عیبوں کی جستجو نہ کرے کوئی کمزور شخص تمہاری بیزتی کرے تو اسے معاف کر دو کیونکہ بہادروں کا کام ہی معاف کر دینا ہے انسان گھم کی گریت سے کبھی نہیں نکل سکتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو بیٹی کے باپ کو پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لئے ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لئے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے بعض اوقات آپ کو ہموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے جو شخص ان ڈکام کے طریقوں پر گوھر کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں جب آئے دن ہماری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر تم رائے پر بروسکن کرتے ہو موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں ہر اچھا دراخت اچھا پھال لاتا ہے اور بورا دراخت بورا اچھا دراخت بورا پھال نہیں لاسکتا اور جو دراخت اچھا پھال نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے بڑوں کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے وہ چھوٹا بنائے جاتا ہے اور جو چھوٹا بنتا ہے تو بڑا رتبہ حاصل کرتا ہے جب وقت گزر جائے وہ ہرگز واپس نہیں آتا اس لیے وقت سے زیادہ قیمتی شئے اور کوئی نہیں ایسے شخص کو دوست رکھو تو نیکی کر کے گھول جائے مرد کی سیرت دیکھو اس کی صورت پر نہ جاؤ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے اگر حزق اکل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بے وحکوف بھوکھیں مر جاتے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو بلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا قابل اعتماد دوستوں کی تجویز سے زیادہ کوئی بھی چیز لوگوں کو متاثر نہیں کرتی لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ نے کیا کہا وہ اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بنایا اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل وہ اس سے ہزار درجہ بہتر آئے اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے مجھے